تشریف لاتے ہیں امپورٹڈ وزیراعظم شہباز شریف صاحب پھر وہی کمردد کے بہانے آپ کو لائیو شو پہ بلایا ہے کوئی عدالت کی پیشی میں نہیں بلایا ہے مجھے تو بتایا گیا تھا کہ اس پروگرام کی ہوسٹ غریدہ ہے اس لیے میں بغیر تیاری کے ہی آ گیا یہ آپ الیکشن سے اتنا خوف زدہ کیوں ہیں الیکشن سے ڈالنے لگتا صاحب الیکشن کے ایزال سے لگتا ہم نے خان صاحب سے کہا ہے کہ آپ ہمیں بلے کے نشان پر الیکشن لگے دیں مجھے شرم نہیں آنے والی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آفٹر شاک اور میں ہوں آپ کی ہو سنم جاوید خان آپ سوچیں گے شو کا نام آفٹر شاک کیوں ہے تو مجھے تو آپ سب جانتے ہی ہیں میں بولوں اور کسی کو شاک نہ لگے ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے جھٹکے وہ کئی دن تک محسوس کریں گے آج جو شخصت ہمارے شو پہ آئے ہیں کسی نہ کسی ملک میں کوئی نہ کوئی کیس ان پر چل ہی رہا ہے کہیں منی لانڈری کیس میں اشتہاری ہیں تو کہیں صلاح متاثرین کی امداد کھا کر بھاگے ہوئے ہیں کہیں عام دن سے زائد احساسے ہیں تو کہیں اولاد کی کرپشن کے کیسیس میں مطلوب ہے ایسی اولاد کے لئے شاہد نے کیا خوب کہا ہے سالی گندی اولاد نہ مضا نہ سوات جی تو ناظرین آج ہم آئے ساتھ ایسی شخصیت ہے جن کے والد کا تعلق ایک گریب کسان کے گھرانے سے تھا تب جب ان کے بڑے بھائی کے والد کا شمار ملکی امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا آپ کی بھرپور تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں امپورٹڈ وزیر آزم شہباز شریف صاحب تشریف ہٹی ہے جی تو شہباز شریف صاحب کیسے ہیں آپ آپ کون ہیں وہ یہ پروگرام ہوسٹ کی جگہ پر کیوں گے تھی میں ہی تو ہوں اس شو کی ہوسٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو بتایا گیا تھا کہ اس پروگرام کی ہوسٹ غریدہ ہیں اس لیے میں بغیر تیاری کے یاد ادھر تو ہوسٹ سنجیدہ بیٹھی ہے میں ایک رویہ نہیں دوں گا ارے ارے اگر میں بھی پہلے ہی سارے سوال آپ کو بتا دوں تو یہ ہوئی نا بات اندر سے تو آپ بھی غریدہ ہی نکلی ہے پہلے تو یہ بتائیں پاکستان کے دورے پہ کب آئے کیوں مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر نہیں ہے مجھے شرمندہ آنے والے جی جی وہ تو مجھے پتا ہے آپ بہت ہی بے شرمندہ ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ پھر وہی کمردد کے بہانے اب تو یہ ڈرامے چھوڑ دیں شہباز شریف صاحب آپ کو لائیف شو پہ بلایا ہے کوئی عدالت کی پیشی میں نہیں بلایا چھوڑیں کمر کو آپ تو جوان آدمی ہیں بڑی مہربانی مجھے جوان کے لیے اے لاورزہ پاوا شہباز لاورزہ پھر وہی ڈرامے بازی اگر آپ کی کمر میں اتنا ہی درد رہتا ہے اور کسی ڈاکٹر سے فرق نہیں پڑا تو کسی حکیم کو چیک کر آ لیں کیا پتہ فرق پڑ جائے آپ نے کبھی کار کی ڈگگی میں سفر نہیں کیا آپ کو کیا اندازہ کہ کتنے کھڑے رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے ڈگگی میں سفر کرنے والی سب باتیں سچی ہیں یہ کیا بول دیا میں نے سکت مو سے نکالی آتا ہے یہ بات اب ڈھکی چوپی نہیں رہی اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ آپ الیکشن سے اتنا خواف زدہ کی ہو یہ کیا ہو رہے ہیں اب آپ سمجھ گئے یہ نا کہ الیکشن کا نام سنکا میری کام پر ٹانگ جاتی ہے جی بلکل یہ بلکل غلط ہے الیکشن سے دہنے لگتا صاحب الیکشن کے دیزال سے لگتا ہے خان صاحب میں بڑا مالا ہے امی جی امی جی یہ الیکشن دکھو آ دے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے میرا سوال تو وہی کا وہی رہ گیا بتائیں الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ دیکھیں الیکشن پر ہمارے مذاکرہ چر رہے ہیں ہم نے خان صاحب کی سارے شرطیں مان لی ہیں خان صاحب بھی تو ہماری ایک شرط مان لیں آپ کی وہ شرط کیا ہے چھوٹی سی شرطیں ہم نے خان صاحب سے کہا ہے کہ آپ ہمیں بلے کے نشان پر الیکشن لیں اور ہمارے شہر کا نشان آپ لے لیں واہ واہ کیا شرط رکھی ہے اگر خان صاحب آپ کی یہ شرط منظور نہیں کرتے تو تو پھر مجھے مجبوراں انتہائی قتم اٹھانا ہوگا مجھے آپ کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تو پھر کیا کریں گے آپ پھر یہ کروں گا چہی گی بلوسم آپ ہر وقت اس کو ساتھ لکھا چلتے ہیں جی جی کیا پتہ کہ کب ضرور پڑ جائے نہیں پالش لی ہے مگر مگر آپ مجھے موقع نہیں دیا جا رہا ملے گا بھی نہیں رونا بند کر دے ویسے آج کل آپ کو کچھ زیادہ رونا نہیں ہا رہا کیوں نہیں رو ترگے نے یاد محبتاں والے دلنی لگتا یار بس 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 کیوں میرا شو بند کروانا ہے اور مجھ پر F.I.R کی بارش کروانی ہے بارش سے مجھے یاد آیا کہ بلاول کا پتہ کرنا تھا وہ دونوں باق پیٹا بھی پالش لے کر پھر رہے ہیں اگر آپ کہیں تو پالش کر دوں نہیں بھائی مجھے تو معافی رکھیں مجھے نہیں چاہیے چھوڑ گے لے یاد